اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم کہیں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے ہم کہیں گے مکانکم انتم کہ تم بھی ٹھہرو اپنی جگہ وشورکاؤکم اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا فزیلنا بینہم پھر ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ہم ختم کر دیں گے وقال شرکاؤہم اور ان کے وہ شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے فکفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لئے کافی ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین کہ ہم تمہاری عبادت سے بلکل بے خبر تھے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عقائد کا بیان فرمایا ہے گزشتہ آیات میں عقید توحیب عقید رسالت اور دین کے بنیادی عقائد کو مختلف اسالیب کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اب یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی عقید آخرت کو بیان فرما رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی سب کو اکٹھا کرے گا قرآن کے جو اولین مخاطب تھے قریش ان کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا وہ شرک کی برائی کے مرتقب تھے یہاں اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو شرک کرتے ہو مختلف مخلوقات کی پوجا کرتے ہو ستاروں کی پوجا کرتے ہو سورت چاند کی پوجا کرتے ہو بتوں کو پوچھتے ہو یا انسانوں میں سے مقدس شخصیات کو اپنا معبود سمجھتے ہو تو حقیقی معبود تو اللہ تعالی ہے اگر تم باز نہ آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اکٹھا کرے گا اور جن کی تم پوجا کرتے تھے جن کو تم اپنا معبود مانگتے تھے یعنی سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یا یہ بے جانبت ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے اللہ ان کو بھی تمہارے ساتھ اکٹھا کرے گا اور کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ اپنی اپنی جگہ اور یہ وہ موقع ہوگا جب تمہارے اور تمہارے معبودوں کے درمیان ہر قسم کے رشتے کٹ جائیں گے اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ ہاں کیا تم ان کے عبادت کرتے تھے تو وہ معبود جو کہ دنیا میں بے جان تھے اللہ وہاں ان کو زبان دے گا تو وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے ہم تو بے جان پتھر تھے یا سورج تھا یا چاند تھا یا جو بھی تھا تو خلاصہ یہ کہ عقیدہ آخرت کی ایک جہت کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اکٹھا کرے گا یہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جیسے ایک جگہ فرمایا احشر الذین ظلموا و ازواجہم اسی طرح ایک جگہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بی امامہم کہ وہ دن جب ہم بلائیں گے ہر تمام لوگوں کو اپنے اعمال ناموں کے ساتھ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اللہ نے ہشر کے میدان میں جمع ہونے کو بیان فرمایا ہے اور یہاں اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ مشرقین جن معبودوں کو پوچھتے ہیں اللہ ان معبودوں کو بھی ان کے ساتھ وہاں جمع کرے گا اور وہ بے جان ہوں گے اللہ ان کو زمان دے گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں تو یہ لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے یہ تو بارہا آپ کے سامنے بات آ چکی ہے گزشتہ دروس میں کہ اہل مکہ ایک ایک اللہ کے قائل تھے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے جس کا ذکر اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں اللہ نے اختیارات ان میں بانٹ رکھیں ہیں اور یہ خدا کے دربار میں اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے اور ان کے سفارج باہر صورت قبول کی جائے گی تو وہ تو اس امید میں تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اور وہاں صورتحال الٹ ہو جائے گی کہ وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور اگر کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے جیسے ایک جگہ اللہ جل جلالہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت معمود بناو کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانہ کا کہ آپ کی شان پاک ہے آپ کی ذات پاک ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کرنے کا حق ہی نہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے مقالمہ ہوگا تو بہرحال یہاں بتوں کا ذکر ہے کہ جن بتوں کی اے اہل مکہ تم پوجہ کرتے ہو ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں جمع کرے گا اور یہ جو تم آج ان کے ساتھ اپنا نامنہاد رشتہ بنائی بیٹھے ہو کہ ہم بندے ہیں اور یہ ہمارے معبود ہیں تو قیامت کے دن یہ رشتہ داری تمہاری ختم ہو جائے گی یہ رشتہ کٹ جائے گا اور وہ بت خود اس سے برات کا اعلان کریں گے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس نے سارے عمر ایک پتھر کی پوجہ کی ہو اور اس امید پر کی ہو کہ یہ میری حاجتیں پوری کرے گا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری جان چھڑائے گا ساری زندگی وہ اس کی عبادت کرتا رہا اس کے ساتھ عقیدت رکھتا رہا اور کل قیامت کے دن وہ ہی اس کی عبادت سے بکر جائے تو اس وقت وہ جو مجرم ہے یا وہ جو مشرک ہے اس کے حسرتوں کا کیا عالم ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو ساری زندگی یہ خیالی پلاؤ پکاتا رہا اور آج صورت حال الٹی ہو گئی تو اس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الاللہ مولاہم الحق وظل عنہم ما کانو یفترون ہنالک اس موقع پر یہ وہ موقع ہوگا کہ تبلو جان لے گا ہر شخص کل نفس ہر شخص اس موقع پر ہر شخص جان لے گا پرک لے گا ما اسلفت جو اس نے ماضی میں کیا ہوگا ہم سنتے ہیں نا اسلاف اسلاف کا مطلب وہ لوگ جو ماضی میں گزرے ہیں سلف کے معنی میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے تو ما اسلفت جو اس نے ماضی میں کیا ہوگا وہ اس کو پرک لے گا ہر چیز اس کے سامنے ہوگی وردو الاللہ اور انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا مولاہم الحق جو ان کا مالک حقیقی ہے وظل عنہم اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا ان کو ما کانو یفترون جو انہوں نے جھوٹ تراش رکھے تھے یعنی جو افترائیں انہوں نے کی کر رکھی تھی ان کا کوئی سراغ بھی ان کو نہیں ملے گا یعنی دنیا میں انہوں نے جو خیالی پلاو پکا رکھے تھے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے یہ ہمیں چھڑائیں گے تو جو کچھ وہ دنیا میں خیالی پلاو پکاتے تھے جو افترہ سازی کرتے تھے اب اس موقع پر آ کر انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا اگر کسی چیز کا سراغ ملے گا تو وہ انسان کے اعمال ہوں گے تو یہاں مختصر الفاظ میں اللہ جلل جلالوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ صرف وہی آئے گا جو تم کرتے ہو باقی تمہارے کوئی رشتے ناتے تمہارے کام نہیں آئیں گے حتیٰ کہ اگر تم کسی پتھر کے بدھ سے عبادت کا رشتہ قائم کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اسی طرح یہ جو انسانی رشتے انسان قائم کرتا ہے تو یہ رشتے بھی اللہ کے دربار میں اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے اگر وہاں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں قریبی رشتے داری ہے جن کے لئے آج انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتا ہے کاروبار میں اگر غرق رہتا ہے تو بیوی بچوں کے لئے یہی بیوی بچے قیامت کے دن اس سے ناتا توڑنے کا اعلان کریں گے یوم یفر المرء من اخی کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا و امہی و ابی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا و صاحبتہی و بنی اپنے بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا لِكُلِّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذِنْ شَأْنُ يُبْنِ اس دن ہر ایک کی الگ صورتحال ہوگی جس نے اس کو مصروف کر رکھا ہوگا کسی کے چہرے سفید ہوں گے کسی کے چہرے کالے ہوں گے ہر آدمی اپنے کیے کی جزا خود بھکتے گا کوئی دوسرا شخص اس کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا خواہ وہ اس کا قریبی بیٹا ہی کیوں نہ ہو تجھے حالات قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں اور ان حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ کل انسان کے پاس پھر کوئی ہیلہ اور ہجت نہ ہو کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا میرے پاس تو پیغام ہی نہیں آیا تھا اب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں آپ کو ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی اسلوب میں یہی تعلیم ملتی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب آپ کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا عقیدہ آخرت پر اگر درست طریقے سے انسان کا ایمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے ہم تو برائنام ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہے اگر یقین اس درجے کا ہو تو کسی مسلمان سے نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے پیش ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں مجھے اس کی سزا بگت نہیں پڑے گی تو سارا جو مسئلہ ہے وہ یقین کا ہے تو یقینوں میں کچھا پن ہے ایمان میں پختگی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انسان بداملیاں کرتا رہتا ہے قل من يرزقكم من السماع والارض کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے ام من يملك السماع والابسار یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے ومن يخرج الحی من المیت اور کون ہے جو کہ حی یعنی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے ویخرج المیت من الحی اور کون ہے جو کہ بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے ومن يدبر العمر اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے فسیقولون اللہ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ فقل تو آپ کہہ دیجئے فَأَفَلَا تَتَّقُونَ کیا پھر بھی تم نے اللہ سے نہیں ڈرتے یہاں بھی عقیدہ آخرت سمجھایا جا رہا ہے لیکن ایک نئے اسلوب کے ساتھ سوالی اسلوب کے ساتھ میں پہلے بھی بارہاں ارز کر چکا ہوں کہ نصیحت کے مختلف انداز ہوتے ہیں انسان مختلف اسالیب کے ساتھ جب دوسرے کو سمجھائے تو پھر جا کر دوسرا آپ کی بات پر عامل کرنے کے لئے آمادہ ہوگا مختلف اسالیب کے ساتھ نصیحت کرنا یہ اللہ جل جلالہو کی سنت ہے یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہاں پر ایک نئے انداز سے نصیحت کی جا رہی وہ سوال قائم کرنا بعض وقت جب استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات سمجھاتا ہے اور اس کے لئے سوالیہ انداز قائم کرتا ہے تو جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ نہ جانے اس کا جواب کیا ہوگا اور جب جواب آپ کو بتایا جائے گا یا آپ خود اس کا جواب تلاش کر کے دیں گے تو پھر وہ چیز انسان کی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ابھی تھی کہ آپ صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لئے بعض وقت سوالیہ اسلوب قائم فرماتے تھے جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مفلس وہ نہیں ہے حقیقی حقیقی مفلس کوئی اور ہے اور پھر آپ نے ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا ایک شخص آئے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے دھیر لگے ہوں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ اس نے حقوق العباد میں کمی کی ہوگی حقوق اللہ تو اس نے پورے کی ہوں گے اور اس کے وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن بندوں کے حقوق پورے نہیں کی کسی کو گالی دی ہے کسی کو تھپڑ مارا ہے کسی کو کچھ کہا ہے اب صاحب حق آئے گا اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے اس کو حصہ دے کر راضی کریں گے اسی طرح حقوق والے آتے جائیں گے اس کے نیکییں لیتے جائیں گے اب اس کے نیکییں ختم ہو جائیں گی اس نے میرا فلان حق دینا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی یا اس نے مجھے برا بلا کہا تھا تو اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو اس کے پاس تو دینے کے لئے اب کچھ نہیں رہا اب تم اپنا بودھ اس کے سر ڈال دو چنانچہ اب اس کا جو نام اعمال ہے وہ منفی میں جانا شروع ہو جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو یہ منظر بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلس اب اندازہ لگائیے کہ یہ بتانا تھا کہ حقوق العباد کی وقت کتنی ہے یہ بتانے کے لئے یہ سمجھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار اسلوب استعمال فرمایا کہ پہلے سوال قائم کی اور سوال کے ذریعے صحابہ اکرام جب متوجہ ہو گئے کہ نجا نے مفلس کی کیا تعریف فرمائی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعریف فرمانے جا رہے ہیں کہ مفلس کون ہے اور پھر جب دل و دماغ متوجہ ہو گئے تو اس کے بعد نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر نامہ بیان فرمائے اب جو بھی آدمی اس روایت کو پڑے گا جاگتے ہوئے پڑے گا توجہ کے ساتھ پڑے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد میں کمی کرنے کا سوچ بھی سکے ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں حقوق اللہ کسی حد تک ادا کر لیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کی باری آتی ہے تو انسان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو پیسہ دینا اس کا لیا ہوا واپس کرنا انسان پر بڑا بوجھ ہوتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج واپس نہیں کریں گے تو قیامت کے دن عامال کی شکل میں واپس کرنا پڑے گا نماز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا اگر آپ نے توبہ کی ہوگی اور بندوں کا معاملہ لیندن کا معاملہ بننے کے ساتھ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے کہ سوال کے ذریعے بعض اوقات انسان اپنے چھوٹے کو سمجھاتا ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسی اسلوک کے ذریعے عقیدہ آخرت کو سمجھایا جنانچہ سوال قائم کیا کہ ان سے پوچھئے کہ بھلا یہ بتلاو کہ زمین و آسمان سے تمہیں رضا کون پہنچاتا ہے یعنی یہ جو بارش ہوتی ہے بارش کے بعد زمین ذر سرسبز ہوتی ہے اور یہ بیج تم کاش کرتے ہو اب وہ بیج زمین کی گہرائیوں میں ہے تم کیا کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ اس کو پانی دے سکتے ہو اب اس پانی کو بیج تک پہنچانا اور بیج کا اس سے توانائی حاصل کرنا پھر اس بیج میں سے کومپل کا پھوٹنا اور اس کمزور سی کومپل کا زمین کے سینے کو چیر کر باہر آنا یہ کون توفیق دیتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے انسان کا کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ کمزور سی کومپل سرد گرم ہواوں کا سامنا کرتی ہے اپنا وجود برقرار رکھتی ہے یہاں تک کہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتی تو یہ کس نے اس کو وہاں تک پہنچایا تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے تو ایک سوال یہ دوسرا یہ کہ ان سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو دیکھنے اور سننے کی قوتوں کا حقیقی مالک کون ہے کس نے تمہیں یہ قوتیں عطا فرمائی تیسرا سوال یہ کیجئے ان سے کہ یہ بتلاو کہ جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے جیسے ایک مرغی سے انڈا نکلتا ہے یا اس کا اُلڑ کر لیں تو بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے تو اللہ جلالہو نکالتا ہے وہ کہیں گے کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ قریش ایک اللہ کے قائل تھے وہ آج کل کے ملہیدین کی طرح نہیں تھے جو کہ کسی خالق کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے قریش کم از کم کسی خالق کے قائل تھے لیکن وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ اس خالق نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھیں اور ان کا اس کے دربار میں عالی مقام ہے اور وہ ان کے سفارش کو سنیں گا تو چنانچہ جب ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہیں رزق وہ دیتا ہے یہ قوتوں کا مالک وہ ہے اور یہ زندگی اور موق جو ہے جاندار کو بے جان سے نکالنا بے جان کو جاندار سے نکالنا یہ بھی اسی کا اختیار ہے یہ وہ کرتا ہے اب جب جواب یہ دے دیں گے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو پھر تم اس خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جو کہ انتمام تر انتظامات کو سنبھالتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے رَبُّكُمُ الْحَقُ جو تمہارا مالکِ برحق ہے فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا یعنی حق کے بعد پھر ظلال ہی ہے گمراہی ہی ہے فَأَنَّا تُصْرَفُون اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے جب تم یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے رزق وہ دیتا ہے تمام تر معاملات اس کے اختیار میں ہیں جب تم یہ مانتے ہو تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو اس کا ڈر دل میں کیوں نہیں رکھتے یہ کون ہے جو تمہیں الٹے راستے پر بہکا کر لے کر جا رہا ہے کیونکہ حق کے بعد تو گمراہی بچتی ہے یہاں سے مفسرین نے ایک اصول نکالا کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا حق ہے یا پھر کوئی چیز باطل ہے یا تو کوئی چیز درست ہوگی اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر وہ باطل ہوگی وہ غلط ہوگی درمیان کا درجہ نہیں ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہے عقائد میں یا تو حق ہوتا ہے یا پھر باطل ہوتا ہے ایک آدمی عقید توحید کا قائل ہے تو وہ حق پر ہے ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ باطل پر ہے یا تو آدمی حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا درمیان کا راستہ نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے فروعی معاملات کا جزیات کا جن کا تعلق اجتہادات سے ہوتا ہے تو ان میں حق اور باطل کا سوال بعض اوقات نہیں ہوتا جیسے مختلف طریقوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی رفائدین کر کے پڑھتا ہے کوئی رفائدین نہیں کر کے پڑھتا چونکہ ان تمام کا تعلق احادیث سے ہے اسی طرح اور بہت سارے فروعی اختلافات ہیں اعمال میں تو ان میں خوب سمجھ لیجئے کہ ان میں میار حق اور باطل کا نہیں ہے ان میں چونکہ مسلمانوں کے جو فقہات تھے یا اسلاف تھے انہوں نے احادیث کو دیکھ کر اپنے انداز سے ایک گمان قائم کیا کہ رفائدین زیادہ بہتر ہو سکتا ہے دوسروں نے گمان قائم کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان مواقع پر رفائدین نہیں بھی فرمائی تو رفائدین نہ کرنا بہتر ہو سکتا ہے تو ان کا تعلق چونکہ گمان پر ہے تو وہاں حق اور باطل کا سوال نہیں ہوتا وہاں یہ ہوگا کہ میں جس پہ عمل کر رہا ہوں وہ زیادہ درست ہے آپ کا بھی عمل درست ہو سکتا ہے اور آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ زیادہ درست ہے البتہ تمہارا بھی درست ہو سکتا ہے درست ہونے کا امکان ہے تو یہ چیز سمجھ لیجی ہمارے ہاں لوگوں کو اختلاف کرنے کا عدب بھی نہیں معلوم ہوتا یہ چیز میں اکثر ارز کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اختلاف کرنے کے آداب کا علم نہیں ہے ہم فروعی اختلافات میں یعنی وہاں جہاں سوال حق اور باطل کا نہیں ہے وہاں ہم رد عمل وہ دیں گے جو حق اور باطل میں ہوتا ہے یعنی جو رد عمل آپ کو شرک اور توحید کے معاملے میں دینا چاہئے تھا وہ رد عمل آپ جزیات میں دینے بیٹھ گئے عبادات میں دینے بیٹھ گئے عبادات کے مختلف طریقوں میں دینے بیٹھ گئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان تقسیم ہے مساجد تقسیم ہے لوگوں کے دل تقسیم ہے خاندان تقسیم ہے گھر تقسیم ہے میہ بی بھی بعض اوقات بٹ جاتے ہیں کہ وہ تو اس مسلکہ ہے اور میں اس مسلکہ ہوں تو یہ جو ہمارے درمیان مختلف طریقہ ایک کار ہیں دین پر عمل کرنے کے تو ان کا تعلق حق اور باطل سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق گمان سے ہے اور ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے کوئی نہ کوئی حدیث ہے جتنے بھی اختلافات آپ اٹھا لیجئے نماز پڑھنے کے طریقوں کے بارے میں حج کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے تو مختلف فقہاں کی اپنی آراء ہوتی ہیں اور اس رائے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کے پیچھے حدیث ہے تو ہم اس کو واضح ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں اللہ نے چھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا عقیدہ آخرت ہے عقیدہ رسالت ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہے فرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے یہ جو دین عقیدہ آخرت یہ جو دین کے بنیادی اقائد ہیں یہ چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ثابت ہیں تو ان میں پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہاں یا تو کوئی شخص حق پہ ہوگا اور یا باطل پہ ہوگا تو جب بھی کہیں رد عمل دینا ہو تو وہاں پہلے ایک لمحے کے لئے سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہاں سوال حق اور باطل کا ہے یا پھر بہتر اور زیادہ بہتر ہونے کا ہے اور اسی حساب سے پھر اپنا رد عمل دینا چاہیے اسی طرح اللہ کی بات سچ ہو گئی اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنایا اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی بات سچ ہو گئی ہے کیا انہم لا یعننون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ خود جواب دیتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے تو اللہ جل جلالہو اس کی وضاحت فرمارے کہ یہ اللہ کی بات ان کے بارے میں سچ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو ختم کیا ہوا ہے اور قبول حق کی صلاحیت جب ختم ہو جائے تو گوئے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت کی جو توفیق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے قل آپ کہہ دیجئے حَلْ مِنْ شُرَقَائِكُمْ کہ کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے مَنْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ جو مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرے ثُمَّ يُعِيدُ اور انہیں پھر دوبارہ پیدا کردے قل تو کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی ہے يَبْدَءُ الْخَلْقَ جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ اور پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے گا فَأَنَّا تُعْفَقُون پھر آخر کوئی تمہیں کہاں انتے مولیے جا رہا اب یہاں اللہ تعالیٰ عقیدِ توحید سمجھا رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا سوالیہ اسلوب کے ساتھ تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ ذات جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو موت دیتی ہے اور پھر دوبارہ قیامت والدین اپنے ہاں اس کو زندہ کرے گی کیا یہ جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کسی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کریں اور پھر دوبارہ ان کو موت دیں اور پھر ان کو اپنے ہاں کھڑا کریں تو نہیں اللہ ہی یہ کام کرتا ہے تو پھر تم کہاں بہکے پھر رہے ہو کہاں الٹے پاؤں جا رہے ہو قل آپ کہہ دیجئے یہ حل من شرکائکم کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے من يہدی الالحق جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے حق کا راستہ کون دکھاتا ہے قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی ہے یہدی للحق جو کہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اف من يہدی الالحق اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو یعنی اللہ یعنی جو حق کا راستہ دکھاتا ہو احق وہ زیادہ حق دار ہے ایتبع کہ اس کی بات مانی جائے ام من لا يہدی اللہ ایہدہ یا وہ جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سجھے جب تک دوسرا اس کے رہنبائی نہ کرے فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا کیف تحکمون تم کس طرح کی باتیں تیہ کر لیتے ہو یعنی ان سے پوچھئے کہ ہدایت کون دیتا ہے راستہ کون دکھاتا ہے اللہ ہی دکھاتا ہے اور پھر ان سے پوچھئے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے بت ہیں جو ہر کام میں تمہارے محتاج ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا جب تک تم انہیں کہیں رکھو گے نہیں یہ از خود وہاں جائے ہی نہیں سکتے تو یہ زیادہ حق دار ہے کہ ان کی پوجہ کی جائے یا اللہ زیادہ حق دار ہے جو کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرتا ہے اب سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم کیسے یہ تیہ کر لیتے ہو یعنی کس طرح تم یہ مانتے ہو کہ اس بت کو جو کہ اپنے اوپر سے مکھے بھی نہیں اڑا سکتا تم اس کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ شریک بنا کر بیٹھے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اور ان میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وهمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وهمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے یعنی ان کے جو نظریات ہیں ان نظریات کی ان کے پاس دلیل کیا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے عباوجدات کرتے آرہے ہیں عباوجدات کے پاس کیا دلیل تھی کہ ہمارے عباوجدات کرتے آرہے ہیں تو یہ تو محض وهمی اندازیں ہیں خیالات ہیں جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کوئی ٹھوز دلیل ان کے پاس نہیں ہے اور آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو وهمی اندازیں ہیں یہ تمہیں حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ٹھوز دلیل انسان کو فائدہ دیتی ہے اور ٹھوز دلیل تو ساری کی ساری توحید کے بارے میں تمہارے ان شرکوں کے خلاف جاتی ہے تو بہرحال یہ جو تم گمان کی پیچھے چلتے ہو اس سے باز آجا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَي وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے اَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اللہ نے نہ اتارا ہو وَلَكِن تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَي بلکہ یہ ان باتوں کی تزدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں وَتَصْدِيقُ الْقِتَابُ اور جو اللہ نے جو باتیں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی جانب سے اور اللہ نے جو باتیں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے اس میں ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں اور یہ اُس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے پچھلی آیات میں پہلے عقیدِ آخرت کا بیان ہوا پھر عقیدِ توحید کا بیان ہوا سوالیہ اسلوپ کے ذریعے اب یہاں چند آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اپنی جانب سے گڑا ہو یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے اور اس کا ماخص کوئی انسانی دماغ نہیں ہے بلکہ اس کا ماخص لوہ محفوظ ہے جہاں اللہ کے حکم سے اس قرآن کریم کو رکھا گیا تھا اور وہی سے جبریلِ امین قرآن کریم لے کر جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل فرماتے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اب آگے قرآن کریم ان کو چیلنج دے گا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے قُل تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّسْلِ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی گھڑ کے لے آؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوات جس کسی کو بلا سکو بلالو اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ قرآن کریم سچا ہے اللہ کے جانب سے ہے اور تم یہ الزام لگانے سے باز نہیں آتے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے لے کر آئیں تو پھر تم بھی لے آؤ اور اگر تم خود نہیں کر سکتے تو دنیا میں اللہ کے سوات تمہیں جو مددگار ملتا ہے سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور قرآن کریم کی کوئی ایک صورت کے مثال لے آؤ یہ قرآن کریم کا وہ چیلنج ہے جس کو آج تک کوئی پورا کرنے کی ہمت نہیں کر سکا اور نہیں قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کوئی پورا کرنے کی ہمت کرے گا کہ قرآن کی ایک صورت کی طرح صورت بنا کر لے آؤ مختلف لوگوں نے کوشش کی ہیں مسیلمہ کذاب نے بھی کچھ آیات گھڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے اپنے ہی لوگوں نے اس کے موہ پر وہ دے ماری تھی کہ کہاں وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو کہ علم و حکمت کا اپنے اندر سمندر رکھتی ہے اور کہاں تمہاری یہ باہیات اس کے اپنے لوگوں نے اس کی اس منگھڑت آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا تو یہ قرآن کریم کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ چودہ سو سال پہلے وہ یہ چیلنج دیتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ صورت کا یہ نہیں کہا صورت بقرہ لے کر آؤ کوئی ایک صورت صورت اخلاص جتنی لے آؤ صورت القوسر جتنی لے آؤ صورت النصر جتنی لے آؤ لاؤ تو سہی لیکن آج تک کوئی نہیں لا سکا تو اس سے بڑھ کر قرآن کریم کا اعجاز کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی اس طرح کی اگر کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی دماغ کا شاخصانہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ لازوال اور عبدی کتاب بل کذبو بما لم يحیطو بعلمہ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا یہ احاطہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا کذبو انہوں نے جھٹلایا اس کو بما لم يحیطو بعلمی جس کا احاطہ اپنے علم سے نہ کر سکے یعنی جس کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا شروع کر دیا پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے جھٹلانا شروع کر دیا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُوا اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا یعنی قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے اللہ کا عذاب اور ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پھر دیکھئے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا یعنی یہ جھٹلا رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلائے ہیں اللہ کی کتابوں کو اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوا یاد رکھئے تاریخ سبق حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہے آدمی جو غلطی کرتا ہے تو پہلے دیکھے کہ مجھ سے پہلے اقوام میں یہ غلطی کی تھی تو ان کو کیا خمیازہ بگتنا پڑا اگر میں بھی کروں گا تو مجھے بھی یہی بگتنا پڑے گا وَمِنْهُمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے وَمِنْهُمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے یعنی ان مشرقین میں سے کچھ تو ایمان لائیں گے جنہوں نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو ابھی ختم نہیں کیا اللہ انہیں توفیق دے گا اور جنہوں نے اپنے صلاحیت کو ختم کر دیا حق اور باطل کا امتیاز ہی بھول گئے تو ظاہر ہے کہ انہیں پھر ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی اور وہ فساد پر ڈٹے رہیں گے اور اللہ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے قیامت کے دن ان کو اپنے فساد کا مزہ چکنا ہوگا